بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں محمد ناصر جوئیہ آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں دوستو آج جس کمپنی کو ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے وہ ہے امریلی سٹیلز لیمیٹڈ دوستو امریلی سٹیلز لیمیٹڈ کا قیام انیس سو چوراسی میں بطور ایک پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنی عمل میں آیا بعد میں دوہزار نو میں اس کمپنی کو پبلک لیمیٹڈ کمپنی کر دیا گیا کمپنی کا بنیادی کام سٹیل راڈ اور بلٹ کی تیاری اور اس کی فروخت ہے اس سے پہلے دوستو ہم ویڈیو کی طرف آگے بڑھیں میں اپنے تمام دوستوں سے جو میرے چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست کروں گا کہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل نوٹفکیشن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک ملتی رہے دوستو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف اس کے بعد ہم کمپنی کی ایکوٹی پروفائل کے اوپر نظر ڈالیں گے تو کمپنی کا مارکٹ کپٹلائزیشن اگر دیکھی جائے کمپنی کی تو آج کی ڈیٹ تک کمپنی کی جو مارکٹ کپٹلائزیشن ہے وہ تیرہ ارب چھہتر کروڑ چونسٹھ لاکھ اناسی ہزار روپے ہے کمپنی کے فری فلوٹ شیئرز کی تداد اگر دیکھی جائے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کمپنی کے ٹوٹل شیئرز کتنے ہیں کمپنی کے کل شیئرز اگر دیکھے جائیں تو انتیس کروڑ ستر لاکھ گیارہ ہزار چار سو ستائیس شیئرز ہیں امریلی سٹیلز لیمیٹڈ کے جبکہ ان میں سے فری فلوٹ شیئرز جو ہیں وہ سات کروڑ بیالیس لاکھ باون ہزار آٹھ سو ستائیس شیئرز ہیں جو کہ اس کا ٹوئنٹی فائی پرسنٹ کے اراؤنڈ بنتے ہیں اس کے بعد ہم کمپنی کی پرفارمنس دیکھیں گے کہ کمپنی کی پرفارمنس پچھلے چار پائنس سال میں کیا رہی تاکہ ہم اس نتیجے پر پہنچیں کہ مجودہ کمپنی کا جو ریٹ چل رہا ہے اس ٹیم سٹاک مارکیٹ میں کیا یہ بائنگ کرنے کے قابل ہے یا ابھی بھی بائنگ کرنے کے قابل نہیں ہے جلدی سے ہم اس کی اینول ارننگ پر شیئر کے اوپر نظر ڈالیں گے دوہزار سترہ میں کمپنی کی جو ارننگ پر شیئر تھی وہ تین روپے باسٹ پیسے پر شیئر تھی دوہزار اٹھارہ میں اس کی ارننگ میں اضافہ ہوا اور پانچ روپے چونتیس پیسے اس کی ارننگ ہو گئی لیکن دوہزار انیس میں جب اس کمپنی نے اپنے اینول ریزلٹس پوسٹ کیے تو انہوں نے گیارہ پیسے اپنی ارننگ پوشٹ کی پورے سال کی اب دوہزار بیس میں تو اور ہی کمال ہو گیا کہ ایک کمپنی جو اپنی اتنی اچھی ارننگ دے رہی تھی دوہزار بیس میں اس کمپنی کی ارننگ پر شیئر مائنس تین روپے انہسی پیسے تک جا پہنچے کمپنی لاسز کا شکار ہو گئی اس کے بعد کمپنی نے کیا ایسے اکنامات کیے کہ اس کی ارننگ پر شیئر دوہزار اکیس میں کیسی رہی اس پر نظر ڈالیں گے پچھلے چار کورٹرز کو دیکھیں گے دوہزار بیس کا اگر تیسر کورٹر دیکھا جائے تو ایک روپے بیس پیسے مائنس ارننگ تھی دوہزار بیس کے تیسرے کورٹر میں اور لازمی سی بات ہے چوتھے کورٹر میں بھی کوئی آس پاس ہی ہوگی کیونکہ دوہزار بیس میں کمپنی کی جو ٹوٹل ارننگ پر شیئر تھی وہ مائنس تین روپے بناسی پیسے تھی اس کے بعد دوہزار اکیس کے پہلے کورٹر کا آغاز ہوا تو پہلے کورٹر کے اختتام پر کمپنی نے جو اپنی ارننگ پر شیئر پوسٹ کی وہ پازیٹیب میں کی اور وہ سنتیس پیسے پر شیئر کی دوہزار اکیس کا دوسرا کورٹر اگر دیکھا جائے تو اس میں کمپنی نے مزید اچھی ارننگ پوسٹ کی اور جو کہ ایک روپے پانچ پیسے بنتی ہے اس کے بعد دوہزار اکیس کے جو تیسرا کورٹر جو کہ مارچ اکتیس کو ختم ہوا اس میں کمپنی نے اپنی ارننگ پر شیئر ایک روپے انہتر پیسے پوسٹ کی اب آپ دیکھیں کہ ایک کمپنی جو پچھلے سال جس نے اپنی ارننگ پر شیئر تین روپے انہتر پیسے مائنس میں پوسٹ کی تھی اس وقت تک اگر دیکھا جائے تو کمپنی تقریباً جو ہے تین روپے کے اراؤنڈ اپنی پازیٹیو ارننگ پر شیئر پوسٹ کر چکی ہے پچھلے نو مینوں میں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پچھلے سالوں کے نسبت اس سال کمپنی اچھے سٹیپس لے رہی ہے اور پروفٹ کی طرف بڑھ رہی ہے کمپنی کے شیئر کے اگر پرفارمنس دیکھی جائے تو کمپنی کا شیئر ایک ماہ میں بیس اشاریہ بہتر پرسنٹ بڑھا ہے اگر تین ماہ کا اس کا جائزہ لیا جائے تو تین ماہ میں بارہ روپے بیس پیسے کمپنی کا سٹاک بڑھا ہے اگر چھے ماہ میں دیکھا جائے تو چھے ماہ میں دو اشاریہ اٹھانوے پرسنٹ تقریباً تین پرسنٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں وہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور اگر ایک سال کا اگر دیکھا جائے تو کمپنی کا سٹاک چھتیس اشاریہ سات پرسنٹ بڑھا ہے اب ہم اس کی ٹریڈنگ فلکٹویشن کو دیکھیں گے ایک ماہ کے اندر کمپنی کا جو سٹاک ہے وہ انتالیس روپے اور سنتالیس روپے کے اندر بیٹوین ٹریڈ ہوتا رہا ہے چھے ماہ میں اگر لوگ دیکھا جائے کمپنی کا تو کمپنی اس نے چھتیس روپے کا لوگ بنایا ہے اور اکاون روپے کا ہائی بنایا ہے اس کے بعد ایک سال میں اگر دیکھا جائے تو کمپنی نے اپنا اکتیس روپے کا ہائی لوگ بنایا اور چون روپے کا ہائی بنایا کمپنی کی آج کی ڈیئر تک اگر ارننگ پر شیئر دیکھی جائے پچھلے نو ماہ میں تو تین روپے بارہ پیسے کمپنی نے اپنی ارننگ پر شیئر پوسٹ کی ہے سیلز کی اگر گروت دیکھی جائے یئر بیسز پہ تو پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال ابھی تک تین کورٹرز تک کمپنی کی جو سیلز ہیں اس میں سات اشاریہ بائس فیصد کمی ہوئی ہے سیلز گروت اگر کورٹر وائز دیکھی جائے تو دو اشاریہ انچاس پرسنٹ گروت بڑی ہے پچھلے سال دو ہزار بیس کا اگر تیسرا کورٹر دیکھا جائے اور دو ہزار اکیس کمپنی کا اگر تیسرا کورٹر دیکھا جائے تو سیلز کی جو گروت ہے اس میں دو اشاریہ انچاس فیصد اضافہ دیکھنے میں آیا ہے کمپنی کا اگر سٹاک کی بک ویلیو دیکھی جائے تو بک ویلیو اس وقت کمپنی کی جو ہے جو تیسرے کورٹر تک انہوں نے بیسائیڈ کی ہے کمپنی نے وہ چالیس روپے تریپن پیسے ہے اور اگر مجودہ اس کا ریٹ دیکھا جائے تو کمپنی اراؤن فورٹی سکس روپیز جو ہے وہ ٹریڈ کر رہی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کمپنی اپنی جو بک ویلیو کے آس پاس ہی ٹریڈ کر رہی ہے ابھی تک اپنی بک ویلیو سے زیادہ اوپر بھی نہیں گئی ریٹرن آن ایسٹس دوہزار بیس تک اگر دیکھے جائے تو مائنس تین اشاریہ اٹھارہ پرسنٹ ہے لازمی سی بات ہے ریٹرن آن ایسٹس نیگٹیو ہی رہیں گے کیونکہ دوہزار بیس میں تو کمپنی لاسز میں تھی تو لاسز میں تو ریٹرن آن ایسٹس بھی لاسز میں ہی ہوگا ریٹرن آن ایکوٹی دیکھا جائے دوہزار بیس کے چوتھے کورٹر تک تو وہ بھی مائنس دس اشاریہ چودہ پرسنٹ تھا اس کے علاوہ کمپنی نے جو لاسٹ ٹائم ڈیویڈنٹ دیا تھا وہ دوہزار اٹھارہ میں دیا تھا اور وہ دو روپے بیس پیسے دیا تھا دوہزار اٹھارہ میں جو کمپنی کی اردنگ پرشیر تھی وہ پانچ روپے چونتیس پیسے تھی تو کمپنی نے دو روپے بیس پیسے ڈیویڈنٹ اپنے انویسٹرز کو دیا تھا اب اس سال کمپنی کا کیونکہ سٹاک پچھلے نو ماہ میں تقریباً تین روپے بارہ پیسے اردنگ تک پہنچ چکا ہے پرشیر اور سال کے جب اختتامی جب مکمل سال کے ریزرٹس ابھی آئیں گے جون کے بعد جولائی اگست میں جب بھی آتے ہیں تو اس میں اچھا ایک پروفٹ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے اور اگر اس کے ریزرٹس اچھے ہی آتے ہیں تو پھر دیکھا جائے گا کہ کمپنی کا سٹاک کس لیول پر ٹریڈ کرتا ہوا دکھائی دے گا جو کہ یقیناً ایک اچھے لیول پر ٹریڈ کرتا ہوا دکھائی دے گا کیونکہ اس گورنمنٹ نے جب سے کنسٹرکشن پیکج دیا ہے دیکھیں کنسٹرکشن پیکج میں اگر سمنٹ لگتا ہے تو اس میں سریعہ بھی استعمال ہوتا ہے جس سے سٹیل سیکٹر کو ایک بہت بڑا فائدہ ہے تو یہ تھے امریلی سٹیلز کے آج تک کے جو فیکٹس اینڈ فگرز یہ میں نے ضروری سمجھا آپ کے سامنے رکھنا اب فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ کیا آپ نے ارننگ پر شیئر کو دیکھتے ہوئے نو ماہ کی ارننگ پر شیئر کیونکہ بہت اچھی آئی ہے اس ارننگ کو دیکھتے ہوئے کیا آپ نے اس کمپنی میں انویسٹ کرنا ہے یا اگر کوئی آپ اس میں تھوڑے سے ریلیکٹنٹ ہیں تو پھر بھی آپ اس کمپنی میں انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے اس کی بکس کو ضرور پڑھیں اس کے ریزلٹس کو ضرور پڑھیں اس کی میٹیریل انفرمیشن کو ضرور پڑھیں صرف ایک ویڈیو کو دیکھ کر آپ نے کمپنی کے سٹاک کو بائنگ یا سیلنگ کا فیصلہ نہیں کرنا امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری چھوٹی سی کاوش جو ہے وہ یہ اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے فرینڈز کولیگز کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بولیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ